دینگی مچر نے پشاور میں تباہی مچا دی لیکن محکمہ سہت اور ظلی انتظامیہ خاموش تماشائی بنی رہی دینگی مچر اور لاروے کے خاتمے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے پشاور کے علاقے لنڈی ارباب کے قاضی ہمایون نے فوک سپری مشین تیار کر لی مشین گلے میں لٹکائی اور گلی گلی سپری شروع کر دیا یہ مشین میں نے بنوائی جی ہے میں نے افسروں کو دکھایا اور افسروں میں اس میں انٹرسٹ نہیں لیا کیونکہ یہ یہاں پر بن گیا اس لیے یہ لیے لیتا ہے کیونکہ جو انگریز بناتا ہے انگریز کا چیز بہت بڑیا ہوتا ہے اب ناظرین دب دیکھ رہے ہیں ہماری مشین کو کہ میں نے اس پر مظاہرہ کیا یہ تقریبا پیچھنے چار ساروں سے یہ مشین میں نے بنائے اور ٹک ٹاک کام کر رہے ہیں باصلاحیت شہری قاضی ہمایون اب تک ایک درجن تک فوک سپری مشین تیار کر چکا ہے قاضی ہمایون کا دعویٰ ہے کہ اس کی بنائی گئی فوک سپری مشین دیگر مشینوں سے بہتر ہے اور قیمت میں بھی کم ہے میں حکومت کے ادھر خاص کر رہا ہوں کہ پلیس یہ فوکس مشین آپ دیکھ رہے ہیں قاضی ہمایون کا کہنا ہے وہ اپنی تیار کی ہوئی مشین سرکاری اداروں کو بھی فرام کرنا چاہتے ہیں لیکن ظلی انتظامیہ اور محکمہ صحت اسے معاونت فراہم نہیں کر رہے کیمرمین محمد عباس کے ساتھ شاہد خان نیو نیوز پشاور